بچپن میں عید کس طرح گزار کرتے تھے؟ بچپن میں میرا حال میں جیسے سارے بچے گزارتے ہیں عیدی مل جاتی کیونکہ افاس ہی اور ایک دل جیسے قلب دربہ پہتے ہیں محمد عاشد ہے آپ سب کو چینل خیال کرنے میں خوش آمدید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وقع یوسف عظیمی صوفی بزرگ خانوادہ سلسل عظیمیہ حضرت خواجہ شمچو عظیمی صاحب کے صاحب زادے کچھ دلچسپ باتیں کریں گے ہم سے یقیناً یہ ساری باتیں آپ کے لئے مشلرہ ہوں گی آئی شکرہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آج عید کا دین ہے بہت خوشی کا دین ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورس چاہتے ہیں آپ سب کو چینل خیال کریں میں خوش آمدید تو عید کے حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرمائیں کہ عید ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے عید ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے یہ فتر رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی مہتے ہیں یہ شمال مہتے ہیں ان کے شکر کا دین ہے شکر کا دین ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے جذبہ اللہ تعالیٰ کے جذبہ شکر کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے ان کو خوشی کا دین ہے اس خوشی میں ہمیں یہ خوشی ہمیں اس طرح مانانے چاہیے کہ جس میں ہم اپنے قوم کے زیادہ ہر شخص دوسرے کو شامل رکھے اپنے ساتھ اور اس طرح ہم اپنے قوم کے زیادہ ساتھ لوگوں کو ان خوشیوں میں شریک کرسے تو عید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جتنا جس سے ہو سکے وہ دوسرے وہ خوشیوں میں شریک کرنے کی خوشی تو یہ ایک مجتمعی طور بھی مرانا ہوگا اور اس کے لئے ہم خود بھی احتوام کریں اس پہ ہم بھر والوں سے دلتے ہیں خاندار والوں سے دلتے ہیں تو بہت اچھا ایک سوشلائزنگ ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنے چاہیے کیونہ ہم جو مستحیق لوگ ہیں جو ہماری لوگوں سے ہم نے خود عجل بکھا ہوا ان تک ان کو بھی یہ خوشیوں میں شامل کرنا کہتے ہیں عید پر دور دراز سے مہمان آتے ہیں ملنے کے لئے اور خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان سے کس طرح ملنا چاہیے ان سے میں بہت خوش دلی کے ساتھ ملنا چاہیے بہت اچھے طرح اچھے طرح ملنا چاہیے یہ ہر کلچر میں الگ الگ انداز اپنائے گئے ہیں ہمارے جو ہمارے ہاں جو سبیتے ہیں بلنے کے اس طرح میں پورا احتمال کرنا چاہیے ہمارے ہاں نئے کپڑے بنتے ہیں خاص پر چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کو ایدیا بیتے ہیں بچے بڑوں کو سلام کرتے ہیں بشتہ دار اچھے پر اکھر جاتے ہیں جہاں خاندان بڑا دادا یا دادی نانا یا نانی کی صورت میں بڑا ہوتا ہے خاندان کا لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے انہیں سلام کرتے ہیں اس کی مبالکات کرش کرتے ہیں انہیں دعائیں لیتے ہیں ان سے یہ دی لیتے ہیں ہمیں مہمانوں کے ساتھ بہت خوش دلی سی بننا چاہیے اور خود کہیں مہمان بن کر جائیں تو ہمیں اپنے مزمانوں کو اپی اتشاء لکھنا چاہیے اسی لئے گھر بھی ہم اید کے جائیں ہمیں کوئی نہ کوئی سوغات ساتھ لکھیں کوئی سوغات ساتھ لکھیں نہیں کوئی ہمارے گھر آئے تو اس کی خوش دلی سے اس کی طواب ہونے چاہیے چھوٹے بچوں کو زیادہ شریک کرنا چاہیے بچوں کے لئے بچوں کے لئے اس ایدی کی بڑی اہمت ہوتی ہے بار بار کاؤنٹ کرتے ہیں گلتے ہیں ان کو ایدی دینے کا جتنی بڑے ہیں ان کو پہلے سے ہی سوچ کرنا چاہیے کہ ہمارے مہمان آئیں گے تو ہمیں کو ایدی دیں تو ہماری اچھی روایات ہیں ہمیں ان کی تسلسل کا اعتماد کرنا چاہیے دنیا کے کونے کونے میں مسلمان عید بنا رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ ان کا کیا برداؤ رویہ ہنا چاہیے ہیں سب انسانوں کے حقوق ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں مسلمان اچھلیت ہیں انسوی قوم اچھلیت میں ہیں تو جیسے بھی ممکن ہو سکے ان اقلیتوں کے اپنی خوشی میں شامل کیا گیا اور ان علاقوں میں جہاں مسلمان خود اقلیت میں ہیں مثال پہ یورپ کے بہت سارے مالک ہیں امریکہ ہے کنیڈا ہے تو وہاں کوشش کرنے چاہیے کہ اید تیوار کے موقع پہ ایک ہماری مہا کے لیڈوں کے ساتھ اچھی سوشش کریں گے اور اس خوشی کے موقع پہ اس کسٹیول پہ ہمیں موقع ملے دوسروں کے اپنی اچھ کی روانت بتانے کی اور اسلام کی دعوت جہاں پہ ہم اکثریت میں ہیں وہاں ہمیں خود اقلیتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو اپنے خوشیوں میں شریف کریں گے جو بھی مناسب طریقے کا اس پر ہمیں پاہت سکتے ہیں بچپن میں جیسے سارے بچے خزارتے ہیں ہمارے والد ہماری والدہ مجھے والد شمسی مدینی صاحب جیسے والدہ سکرما ناشتا ہوتا ہے وہ ہماری بہت خوش ہوتے تھے میکنی تیاری بچوں کے لیے کرواتے ہیں اور مجھے تمام سے میں جوتے موتے آتے تھے اور ایدی ملتی تھی ہمیں دو ایدی ملتی ہوں ایک ایدی کی اربا سے اور ایک ملتی تھی قلب دربا پاہ جیا ہم بہت خوش ہوتے تھے ہم بہت انتظار کرتے ہیں اس زمانے میں جو بہت زیادہ ایدی چلتی تھی وہ ایک روپے کا نمک تھا تو پہلے اید سے پہلے ہمیں پتا نہیں ہوتا اید سے پہلے نئے نوٹ ہمیں گھر میں لکھتے ہوتے تھے تو پھر ہمیں نئے نئے نوٹوں سے یہ کی ملتی تھی اب بہت سے ملتی تھی ایک روپے آ خلندر بابا سے ملتی تھی اور پھر نیسرے عزیز رشتہ داروں سے ہرانے والے مہمانوں سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں میں میری بہن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر اگلی دن ہماری ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک سوال اور یہ ہے کہ روحانیت اور اید سے کس طرح ہے ہرشی کا تعلق اید ہاں اید اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر تشانت ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ہے اللہ تعالی کے بڑی نعمت میں شکر تشانت ہے سکھش کرتے ہیں شکر گزاری قومن ہے روحانی بندہ پوزٹیو روحانی بندہ اس کے اندر اس کے اندر شکر گزاری ہوتی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں قدر کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں شکر ادھال کرتا ہے عید بھی شکر کہی ایک تہمار شکر گزاری دونوں میں قامل ہے اللہ تعالیٰ سے گرہ آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیت اطاف کرنے اور رضا اللہ ہمارا شمار شکر گزار بڑھنے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل خیال کریں میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اللہ حافظ